لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب پچھلا درس جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ جو شخص ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں پائے اور جنت نہ پاسکے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بدنصیب آدمی ہے وہ کہ جنت حاصل کرنے کا اتنا اچھا موقع تھا اس میں گوا دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے انسان ہے کہ جب ایک وقت ہوتا ہے وہ اس چیز کو گوا دیتا ہے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اس کو زندگی کے بعد بالے آنے والے حصے میں احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا اب وہ کیا کرے اب اس پچتاوے کے ساتھ ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے یا کیا کیا اب اس بات کو آپ یوں سمجھیں آپ کو جو یہ احساس ہوا ہے کیا یہ احساس آپ کو خود پیدا ہوا ہے یا آپ کے دل میں یہ احساس اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو اس احساس کا پیدا کرنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اب یہ احساس اللہ نے آپ کے اندر پیدا کیا اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں اس احساس کے بغیر تو اللہ تعالی نے چونکہ آپ کے اندر اس احساس کو پیدا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی ہے اور وہ آپ کو اپنی رحمت میں لینا چاہتا ہے تو اس نے آپ کو یہ احساس جو دیا ہے تو اب آپ کیا کریں اب آپ نے کچھ کام کرنے ہیں اول تو آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماں باپ کے حق میں اب آپ نے دعا کرنی ہے کیونکہ جب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے ہر رماز کے بعد چلتے پھرتے جب یاد آئیں جب ان کا تذکرہ کریں دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے ماں باپ کو معاف فرما دیں اے اللہ تعالی ان کی آخرت کی اور قبر کی ہر منزل کو آسان فرما دیں اے اللہ انہیں قبر کی عذاب سے محفوظ فرما دیں اے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں اور جو آپ سے ہو سکے ان کے لیے عیسالِ ثواب کریں کسی غریب کو صدقہ دے دیا کسی کی بدت کر دی مسجد میں ایک اینٹ ہی لگا دی کوئی چھوٹا کام ہو کہ باری تعالی مجھے تو آپ ثواب دے رہے ہیں اس ثواب کا عیسال جو ہے میں اپنے ماں باپ کو بھی کرتا ہوں استطاعت ہے استطاعت ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو گائے کی قربانی میں ایک حصہ اپنی ماں کا اور ایک حصہ اپنے باپ کا بھی ڈال دیں اگین یہ ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا لیکن جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کار خیر کریں تو کار خیر میں زیادہ سے زیادہ ان کو شامل کریں ان کے جانے کے بعد یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا آپ کی ان کی خدمت کرنے کا ان کے یہاں سے جانے کے بعد تو دیکھو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے اللہ کہتا ہے میری رحمت سے میرے بندوں نہ امید نہ ہو میں رحیم ہوں میں کریم ہوں میں حفیظ ہوں میں لطیف ہوں میں خبیر ہوں تو میرا رب اپنی صفات کے ساتھ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے نہ امید نہ ہو میرے پاس آؤ تو سہی من تاب و آمن و عمل صالحا جس نے توبہ کی مان لائے اور عمل صالح کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور دل جمعی کے ساتھ اس پر جمع رہا اور گناہوں سے بچتا رہا تقوی اختیار کیے رکھا تو میرے بندوں وہ جو جنت ہے نا وہ عدت للمتقین میں نے تیار ہی کیا وہ تقین کے لئے تم آؤ تو سہینا میرے بندوں میرے پاس پھر دیکھو میں کیسے روازتا ہوں تو اپنے رب سے نہ امید نہ ہو محنت کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں وہ بڑا غفور رہی ہے وما علینا اللہ البناب